ایک ناظرین کینیڈا میں انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا ہے کہ پوری فیملی کو اپنے ہی محسن نے انتہائی بے دردی سے موت کے گھاڑ اتار دیا جس میں دو ماہ کی بچی بھی شامل ہے جس کی گردن کو بے دردی سے دھر سے الگ کر دیا گیا آخر ایسا کیا ہوا دنوشکا نامی آدمی جو کہ سری لنکا میں رہائش پذیر تھا وہ کینیڈا میں آتا ہے کام کے سلسلے میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کما کر اپنی فیملی کو بھی سکے تاکہ ان کے حالات اچھے ہو سکیں دنوشکا کی جو وائف ہے وہ سری لنکا میں ٹیچر تھی اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ وہ اپنی فیملی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلا سکے اس کی وہ خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے اور اس کی فیملی اس کے پاس آ جاتی ہے اس کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا دنوشکا نے اپنے گھر میں ایک طالبے علم کو رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی تھی کیونکہ اس کا کوئی آثرا نہیں تھا دنوشکا بہت ہی رہن دل تھا نہ صرف اس کو جگہ دی ہوئی تھی بلکہ اس کو اپنے فیملی میمبر کی طرح رکھا ہوا بھی تھا گزشتہ روز ان لوگوں نے اس کی سال گیرہ تک کی تھی ایک دن دنوشکا حضب معمول جب کام سے واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا دروازے میں کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں چاکو ہے اور وہ چاکو خون سے لت پت ہے وہ اس سے گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم نے کچھ کیا تو نہیں یہ کہتا ہوا جب وہ کمرے کی طرف جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بچے خون میں لت پت پڑے ہیں اس کی دو ماں کی جو بچی ہے اس کی گردن دھڑ سے علک پڑی ہوئی ہے دنوشکا اس کو کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا وہ لڑکا اس پر بھی اٹیک کرتا ہے اس کی کمر پر چاکو خون پڑتا ہے اس کی انگلی گاڑ دیتا ہے دنوشکا بہت ہی مشکل سے جان بچاتا ہوا گھر سے بھاگتا ہوا نیچے کی طرف جاتا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ نیچے جا کر چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور سارا معاملہ بتاتا ہے اس کے جو پڑوسی ہیں وہ پولیس کو اطلاع کرتے ہیں پولیس بروقت آتی ہے اور اس لڑکے کو گریفتار کر لیا جاتا ہے اس لڑکے سے جب انویسٹیکیشن کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھا ہی دن اس کو ایسے دوریں اٹھتے تھے یہی وجہ تھی جو اس نے یہ قتل کیا تو یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے جو کہ کینیڈا میں پیش آیا ہے اور دنوشکا اس وقت ہوش و حواس میں نہیں ہے وہ جب ہوش میں آتا ہے اپنے بچوں کا اپنی بیوی کا نام لیتا ہے اپنے ایک ایک بچے کا نام لیتا ہے کیونکہ اس نے سب کو خون میں لطپت دیکھا ہے اپنی دو ماہ کی بچی کی اس نے گردن کٹی ہوئی دیکھی ہے وہ اس لگ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہے کیونکہ اس کا پورا خاندان جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہا یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے ہم سب کے لیے کہ کبھی بھی کسی اجنبی پر بھروسہ نہ گریں اور کسی کو بھی اپنے گھر میں اس طرح رہنے کے لیے جگہ نہ دیں کیونکہ یہ وہ دور جارہ ہے کہ آپ کو نہیں بتا کہ سامنے والے کے دل میں کیا ہے دنوش کا رہن دل تھا اس بیچارے نے اس پر رہن کھاتے ہوئے اپنے گھر میں جگہ دی اس کو اپنے فیملی میمبر کی درہ رکھا گزشتہ روز ان لوگوں نے اس کی سالگیرہ تک سیلیبریٹ کی لیکن وہ اتنا حیوان بنا کہ اس نے اس دو ماہ کی بچی تک پر رہن نہیں کھائے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ میری آپ سے دوبارہ مرکات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ